بسم اللہ الرحیم ہمیشہ all parties conference کی جاتی تھی اور ان all parties confidence کے بعد ہمیشہ سے ایک شکایت جو ہے وہ جو کراچی کے stakeholders ہوتے تھے ان کی طرف سے ایک شکایت آتی تھی کہ جو ہم اصل stakeholders ہیں کراچی کے جو کراچی کی business communities ہیں کراچی کی جو associations ہیں کراچی میں جو انجوز ہیں کراچی کی جو بڑی education과도 ہیں ان کا ہمیشہ اسا ہوتا تھا کہ ہم سے پوچھا نہیں گیا ہمیں بتائے نہیں کیا ہمیں آن مورڈ نہیں لیا گیا اور ہمیشہ آپ لوگ سیاسی جماتے جو ہیں اپنے پیسے جو ہیں وہ خود کر لیتے ہیں تو اس بات کا احساس کرتے ہوئے آج ہم نے کراچی کے جتنے شٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کو ہم نے دعوت دی ہے جو کہ ظاہر آپ سب ہیں آپ یہاں بیٹھے میں ہیں اور آپ کے ساتھ ساتھ سیاسی جماتے ہیں ان کو بھی ہم نے دعوت دی ہے وہ بھی آج یہاں پر آئیں گے میں بڑا مشکور ہوں جہاں پہ اس وقت نمائنگی آباد سے نمائنگی ہے یہاں پہ کارکی سے ہمارے دوست یہاں پر آئیں ہیں سائٹ سے نمائنگی کر رہے ہیں پریزن صاحب کیسی سی آئی سے نمائنگی ہے یہاں پہ ایف پی سی سی آئی پی آئی دی پاکستان عوامی تیلیج میڈیا پہ سینئر جنرلس یہاں پہ اس وقت موجود ہیں میں ان کا بڑا مشکور ہوں کہ آج وہاں پر آئے ہیں پرنٹ میڈیا الیکٹرونک میڈیا سوشل میڈیا اور دعو دی بھرا کمیونٹی سے نمائنگی آج یہاں پہ ہو رہی ہے پاکستان انسیٹیوٹ آف لیور ایڈکیشن اور ریسرچ سے نمائنگی ہے یہاں پہ ویس مینیجمنٹ سے آج نمائنگی کی جاری ہے پاکستان کی سو سائٹی یہاں پہ موجود ہیں ڈیفرنٹ انجیوز یہاں پہ موجود ہیں روٹری کلپ سے موجود کی سو ہو چکی ہے اور جمعیت پنجابی سوڈرگران دیلی یہاں سے آئے ہوئے اور یہ لیس میں بس اس وقت تک آئی بھی ہے اپ ڈیفرنٹ اس طرح سے آتی جائے گی ہم اس میں آپ کا نام لے کے شکریہ رہ کرتے رہیں گے اور سیاسی جماعتوں سے جو ہے امکیم جو ہے ہمارے صاحب یہاں پہ آ چکی ہے امکیم پاکستان اور جی ایو آئی سے سمیل حق صاحب جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے سو آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں پہ سب موجود ہیں اور جو مقصد تھا ہمارا شہری سے بھی شہری سے بتایا یہ سنگلے گے شہری سے بھی ہماری موجود کی ہے ہمارے باڑی کے امیل ایز ایم پی ایز یہاں پہ موجود ہیں اور یہاں پہ چینیوٹی برادری سے بھی بلال غفات صاحب ہم بتا رہے گے چینیوٹی برادری سے بھی ہماری ہمیں نمائنگی ہے میمن فیڈریشن سے بھی کچھ دوستوں کے ہمارے آنا ہیں تو یہ پروگرام ہمارا تین بیتر کا پروگرام ہے ہم نے اس کی شروعات کر دی ہے اس چیز پہ یہاں پہ ہمارے پاس ہماری پاڑھی کے لیڈر اوپوزیشن حلیم حضر شیخ صاحب موجود ہیں پارلیمنٹری لیڈر بلال غفار صاحب سے یہاں پہ آپ کے سامنے موجود ہیں ہماری سینئر مورس ممبر فنڈالس مکری صاحب فنڈالس صاحب موجود ہیں اور محمد حسین صاحب انکرل سے موجود ہیں ایس اے پی ایم سپیشل ایڈوائزر جو دو برائن مینسٹر محمود موڈی صاحب یہاں موجود ہیں افتاد صدیقی صاحب ہیں اسلام دیکھ رہے ہیں دماغ سلسلے کو بیسک آج جو مقصد تھا آپ کے ساتھ یہاں پر بیٹھنے کا اور آپ کو ایک کہیں گے کہ ہم نے ایک اویلنس کیمپین ہم نے سٹارٹ کری پوری شہر بھر کے اندر یہ سلسلہ تقریبا ہمارا کوئی دو ہفتوں میں ہمارا پورا سلسلہ تھا یہ جس کے اندر ہم نے پاکستان کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں جو کہ صوبے سنگ کی یہاں پر موجود ہیں ان کے ساتھ ساتھ جتنی ایسوسیشنز کے میں نے آپ سے نام لیے ہیں جتنی کمیونٹیز ہیں کراچی میں موجود اس طرح بڑی بڑی خجسنگ کے جو کمیونٹیز کراچی کے در بیز ہیں وہ ہو گئی اور انجیوز ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیفرنڈ ایڈکیشنن انسیجیوٹس ہو گئی فر ایزامپل این ایڈی ہو گیا اور آئی ویہ ہو گیا ان کے پاس دینا ہماری پوری تیم جو ہیں وہ دو ہفتے تک جو ہیں وہ کنٹینز بیسس پہ جاتی رہیں اور ان سے ملاقاتیں کرتی رہیں ایم ڈیو ایم سے بھی نمائن کی ہمارے پاس اس طرح موجود ہیں میمانہ ماری ہم پر ایم ڈیو ایم سے بھی مخاضر سلامبہ بشیر صاحب مبشیر صاحب آئے رہے ہیں سو بیسک مقصد ہمارا اس اویڈنس کیمپین کا جو تھا وہ میں آپ کو بتا ہوں کہ اس وقت صوبے سندھ کے اندر ایک قانون پاس کیا یہ ہے جس کا نام ہم نے رکھا ہے کالا قانون اب آپ اس بات کو سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ایسے الفاظ میں کیوں استعمال کر رہا ہوں کہ میں ایک پاس رہے قانون کو کالا قانون کہہ رہا ہوں تو دیکھیں اس کی وجہ بڑی سمپل ایک وجہ ہے کہ ہم کراچی کے اندر ہیں کچھ ہمارے سندھ میں رہنے والوں لوگ لارکانہ میں ہیں نواب شاہ کے اندر ہیں سیون کے اندر ہیں یہ تین چار شہروں کے نام میں اس وقت سے لے رہا ہوں کہ جس سیاسی جماعت میں اس قانون کو پاس کیا ہے ان کی نمائنگی انہی بڑے شہروں سے ہے تو آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو صرف کراچی کے لیے بات کر رہے ہیں ان کے حقوق کے لیے جو ہم بات کر رہے ہیں وہ پورے شہر کے لیے ہم بات کر رہے ہیں پورے تمام شہروں کے لیے بات کر رہے ہیں سندھ اسمپلی کے اندر جب صوبے کے وزیر اعلیٰ صاحب اپیس پیس کٹے تھے تو ہمیشہ ہمیں یہ بات دعائی جاتی تھی کہ آنے والا جو قانون ہوگا بلدیادی قانون وہ صوبے بھر کے لیے ہم جو میر آئیں گے جو چیمن جو وائی سیرمن آئیں گے پورا نظام جو ہوگا وہ با اختیار میر آئیں گے با اختیار نظام ہوگا لیکن جب وہ نظام آیا تو ہمیں نظر آیا کہ وہ با اختیار تو نہیں وہ بے اختیار نظام تھا ساتھ ساتھ میں بھی یہ بھی کہوں گا کہ ایسا لگا کہ ایک حکومت جو ہے وہ دھری بھی حکومت ہو گھبرائی بھی حکومت ہو کوئی خوف زدہ حکومت جو ہوتی ہے وہ اس طرح کے قانون جو ہے وہ پیش شرطی ہے کیونکہ اس لیے میں ہمیں یہ نظر آیا کہ آنے والے میر کو نیشہ دکھانے کے لیے یا اس کو جیسے کہ یہ دکھانے کے ایسا بھی اس نو بڑی کہ ایک اس قانون کے لئے یہ شکل بھی ڈال دی گئی کہ جو میر ہوگا وہ فورن بگنیٹ بھی اس کو بھی ریسیب نہیں کر سکے گا میر جو ہوگا وہ الیکٹڈ میر نہیں ہوگا میر جو ہوگا وہ شو آف ہینڈز کے ذریعے ہی آئے گا وہ میر آئے گا سیکرٹ بیلٹ کے دو یہ جو چیزیں تھی اچھا اس میر کے پاس سینیٹیشن کا نظام بھی نہیں ہوگا تو ہم بڑا حیران ہم نے کہا ہماری سمجھ میں یادا ہے کہ یہ بیسیکلی جو امینڈڈ بل آیا تھا امینڈڈ لوکل بوڈی بل اصل جو بل تھا اس کی امینڈڈ کر کے یہ لے کر آئے تو یہ کرے گا کیا ہمیں تو صوبے کے وزیرالہ نے کہا تھا ہم تو سارا نظام میر کو دے دیں گے اس نے شہر کو سمالنا ہے اس نے شہر کو دیکھنا ہے لوگوں کی جو بیسیک نیسیسیٹیشن ہیں اس کو اسے جو ایڈرس کرنا ہے لیکن ہم یہ دیکھنا ہے کہ یہ تو کچھ اوری نظام سارا آ گیا ہے بڑا شور مچایا ہے ہم نے حنامت کیا گورنر صاحب کے پاس جو بل جاتا ہے گورنر صاحب اس کے اندر کچھ شرائط لگا کے واپس بھیجتے ہیں اب وہ جب بل امینڈڈ بل واپس آتا ہے تو اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ ان کا گیم پلائن یہی ہو سارا گیم پلائن ان کا یہ ہو کہ انہوں نے جو ہے کچھ امینڈڈ بل میں جو امینڈمنٹس کرنی اس کو بات بکھ کر دیں گے تو شور شرابے سے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سیکریٹ بیلٹ کو ختم کر کے شو آف ہینڈز کر دیا اور اس کے ساتھ انہوں نے جو میر کا تھا کہ وہ ایکٹڈ نہیں ہوگا تو اس کو انہوں نے کہا کہ چلی ٹھیک کہ وہ ایکٹڈ ہوگا اس کے ساتھ سانیٹیشن کا جو نظام ہے وہ انہوں نے اس کے اندر دعو دیا لیکن اس کے جو میریزنگ ڈیریکٹر ہوں گے وہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ شاید چیف انیسٹر ہوں گے لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ بات صرف یہاں پر آ کے ختم نہیں ہو جاتی ہے معاملات تو اور بھی بہت سارے بہت بڑے معاملات ہیں جس کو ہم نے دیکھنا ہے جس کو ایڈرس کرنا ہے ہماری تو یہ خواہش تھی کہ جو آنے والے میر ہوں گے ان کے پاس سٹرانسپورٹ کا نظام ہوگا سیوزنی جو میر آئیں گے ان کے پاس سٹرانسپورٹ کا نظام ہوگا شہر کراچی کے اندر پچھلے تیرہ سال سے ایک سیاسی جواد ہے جو کہ اقتدار کے اندر ہے ان کی کوئی پانچ سے چھے جو ہیں حکومتیں جو ہیں سوبہ سندھ کے اندر ان کی آ چکی ہیں تو ہماری سمجھ سے باہر بھی بات یہ کہ یہ ٹرافک کا نظام جو ہے وہ نظام بنے گا کیا سٹرانسپورٹ کا نظام کس طرح کا نظام ہوگا تو بیسیلی جو سٹرانسپورٹ کا نظام ہوگا وہ چیز واضح ہو گئی کہ وہ ان کے پاس نہیں ہوگا وہ کہیں اندر انہوں نے سندھ سے یا کسی اور شہر سے جو ہوگا وہ کراچی کو دیکھے گا ہم ہی چاہتے تھے کہ اگر لڑکانہ سے الیکٹ ہو آدمی ہو جو ہوگا وہ لڑکانہ کے معاملات دیکھیں جو نوابشاہ سے الیکٹ ہوگا وہ نوابشاہ والا دیکھیں کراچی سے جو الیکٹ ہوگا کراچی والا جو ہے اس کے معاملات کو دیکھیں لیکن انہوں نے اس کو ایسا رکھا ہے کہ بالکل وہ ایک جاگی درانہ نظام جو ہوگا اس کی بیسس کے پر چلے گا ہماری خواہشات یہ بھی تھی خواہش کا تھی کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ جو پولیس کا نظام ہے لوکل پولیسنگ کا نظام ہے وہ میئر کے انڈر آئے گا میئر کو یہ پتہ چلے کہ اس کے شہر کراچی کے اندر ہو رہا کیا ہے میں آپ کو ایک چھوڑی سی مثال دے دیتا ہوں اندازاً کوئی اس آٹھ مہینے کے اندر تقریباً کوئی ساڑھے نو سو گاڑیاں جو ہیں وہ صرف شہر کراچی سے غائب ہو چکی ہیں اندازاً کوئی ساڑھے میرے خلال سے بائیس ہزار ساتھ سو کا فگر ہے اس آٹھ سے نو مہینے کے اندر جس میں جو ہیں آپ کی ٹو ویلرز جس کو موٹر سیکلیں کہتے ہیں بائیس ہزار سمتنگ جو ہے نہ وہ موٹر سیکلیں غائب ہو گئی ہیں اٹیس ہزار چھے سو بتیس موبائل فون جو ہیں وہ شہر سے چوری ہو چکے ہیں اس کے علاوہ اور جو ہے بینک میں ڈکیتیاں پڑ رہی ہیں اور دس قسم کی سٹریٹ ٹرائم ہے سو اگر لوکل پولیسنگ کا نظام کوئی پولیس کا نظام میر کے ساتھ اٹیش ہوتا میر کو اگر وہ جواب دے ہوتے یہاں کے جو پولیس کے جو چیف ہیں اگر ان کے پاس ان کی اپوائنمنٹ کا سلسلہ ہوتا نوکریوں کو ہوتا تو کم سے کم میر سے کوئی پوچھتا تو اسے کراچی والا کے ہو رہا کیا ہے اس کے ساتھ سکولز ہیں جیسے کہ بڑے کالیج ہو گئیں یونیورسٹیز ہو گئیں وہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ آپ وہ ایڈکیشن منسٹر کو آپ دے دیں لیکن گلی محلوں کے اندر جو چھوٹے سکولز ہیں گلی محلوں کے اندر جو چھوٹے موٹے جو بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں اس کی ذمہ داریاں تو ہونی چاہیے نا میر کے پاس جو لوگ الیکٹ ہو کر آئے ہیں اگر اس محلے کے اندر کوئی سکول ہے یا کوئی بیسک ہیلتھ یونٹ ہے تو اس کی اگر کوئی مسئلے ہوں گے کوئی ایشیوز ہوں گے اس کے لئے عمر کورٹ سے الیکٹ ہوا ہوا جو ایڈکیشن منسٹر ہوگا کیا اس کے بعد جانا پڑے گا یا سکھر سے اگر کوئی الیکٹ ہوگے ہیلتھ منسٹر آئے گا تو ان کے بعد جانا پڑے گا ہم چاہتے ہیں کہ سکھر والے لوگ سکھر والوں کو ڈھونڈیں کراچی والے کراچی والوں کو ڈھونڈیں تاکہ سلسلہ نظام جو بہتر سے بہتر ہو سکے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے شہر کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ پہلے کلفٹن اور ڈیفنس ہوتا تھا جہاں پہ پینے کا پانی نہیں آتا تھا اور وہاں پہ ٹینکر چلتے تھے ہم آئیس سے آئیس سے دیکھتے جا رہے ہیں کہ انڈسٹریز بھی یہ پانی کا مسئلہ فیس کر رہی ہیں اور یہ ڈیفنس ہوتا ہوا پورا ساؤت کا علاقہ پورے شہر بھر کے اندر ایسے بے شمار ایسے علاقے ہیں جہاں پہ پانی جو ہے وہ ٹینکر کے ذریعے فرام کیا جاتا ہے تو انہیں اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ یہ پینے کا جو پانی ہے جو سوویج کا نظام ہے وہ میر کو دے سکیں جو یہاں کے ٹاؤن کے ذمہ دار ہوں گے چیئرمن وائس چیئرمنز ہوں گے ان کی ذمہ داری آ جائیں تاکہ وہ اس نظام کو دیکھ سکیں چلا سکیں بولا نہیں وہ بھی نہیں دینا انہوں نے سینیٹیشن جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا وہ بھی اس کے اوپر انہوں نے پوری کمیٹی بنا دیا ایک بورٹ بنا دیا اس کی بھی جو چیف ہوں گے وہ آپ کے چیف منسٹر ہوں گے میں آپ کو مثالیں بہت ساری دے سکتا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ بات کرنے والے میں آپ کو موٹی موٹی چیزیں سے بتا رہا ہوں بلڈنگ کنٹرول ایتھارٹی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت شہر کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے آپ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایسی امارتیں جہاں پہ لوگ اس وقت رہ رہے ہیں وہ امارتیں توڑی جا رہی ہیں ان کو مسمار کیا جا رہا ہے ہم نے تو اپنی باتشیت میں سین اسیملی میں بات کری اور ہم نے چیف جسٹر صاحب سے گزارش بھی کری کہ چیف جسٹر صاحب اگر مسمار کرنا ہے تو مسمار اس وقت کے ڈی جی کو کیا جائے ان اس وقت کے ڈیریکٹرز کو کیا جائے جنہوں نے ایتھارٹی دی جنہوں نے سگنیچرز کریں کہ یہ پلوٹ ٹھیک ہے یہاں پہ کنسکشن ٹھیک ہے جن لوگوں نے اپنی زندگی کی جمع کنجی سے خون پسینی کی محنت سے ان اپارٹمنٹس کو خریدا آج ان بلڈنگ کو اس بلڈنگ کو مسمار کیا جا رہا ہے موسیقی 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 دونوں سین اسیمبلی میں جامع کر آئے گئے ہیں ان میں سے کچھ مشاورت کر لی جاتی موسیقی قانون اسیمبلی میں پیش کیا گیا اور پیش کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ جب اجلاس چل رہا ہے اجلاس کے دوران ہمارے پاس وہ بلہ آتا ہے اور بل دینے کے دو یا تین منٹ کے بعد وہاں سے ان کے لوکل گورمنٹ منسٹر جو ہیں وہ اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی تقریح شروع کر دیتے ہیں طریقہ کر ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ بل دیا جاتا ہے وہ پروپوز ہوتا ہے اس کی کمیٹیز بنای جاتی ہیں جب اتنا اہم بلوں سیاسی جماعتوں سے آپس میں بل کر اور اس کے بعد اسے فائنلائز کر کے پیش کیا جاتا ہے کیونکہ ان کی نیتیں صاف نہیں تھی نیتوں میں ان کے فقدان تھا تو انہوں نے اس بل کو پیش کر دیا ہے میں آپ کو بس یہ اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے تمام فورمز استعمال کی ہیں ہمارا پہلا فورمز ان اسیمبلی کا تھا جس اسیمبلی کے اندر ہم نے بہت شور شرابہ بھی کیا ہم نے اس کو ریجیکٹ کیا اس کے بعد ہم نے ہائی کورٹ کے اندر پیٹیشن فائل کی دو پیٹیشن فائل کی جو پہلی پیٹیشن تھی ہماری میں آپ کو بتاتا چلوں وہ وہ تھی کہ جب اس شہر کے اندر ایک سیاسی آدمی کو ایڈمنسٹریٹر لگایا دیکھیں یہ ایک انٹیرم پیریڈ ہے میر کراچی فارمر جو وسیم اختر صاحب تھے ان کا ٹینیور ختم ہوا ہے اور اب دوسرے میر نے آنا ہے اس انٹیرم پیریڈ کے دوران آپ کسی سیاسی آدمی کو اس سیٹ کے اوپر لے جا کے نہیں بٹھا سکتے انہوں نے سیاسی آدمی کو جا کے بٹھا دیا ہے جو کہ ہماری نظر میں ایک پری پول ریکھیں گے یہ ایک انٹیرم پیریڈ یہ ہے ہم نے آرٹیکل ون فورٹی اے کے تحت ہم نے پہلے ایک پیٹیشن فائل کی ہائی کورٹ میں اس کے بعد واپس جب انہوں نے بل پاس کیا ہے تو حلیمہ دل شیخ صاحب نے اور میں نے خود اس میں پیٹیشن مل کی ہم نے واپس ایک اور پیٹیشن فائل کی ہے ان کیس قانون کی خلاف سو میں آپ کا ون سگن بہت شکریہ دا کرتا ہوں ہمارے جتنے یہاں پہ مہمان آئے ہوئے ہیں اور ہم آپ سب کو موقع دیں گے آپ سب اپنا اپنا جو ہے پوائنٹ آف یو دیجئے اور اس میں ایک ہمارا آپ ہمارے حصے دار بنیں آپ ہمارے ساتھ اس کے اندر جو ہیں اپنا حصہ دالیں اور ہماری مدد کریں کہ ہم آپ کی طاقت سے اس بل کو ہم تبدیل کروا سکیں اس کے اندر اور مزید ایمینمنٹ لاسکیں آج ہم نے آل سٹیک ہولڈرز کانفرنس رکھی ہے اس کے بعد انیس تاریخ کو ہم نے کراچی کے اندر ایک بڑا پروٹیسٹ رکھا ہے اور اس کے بعد میں نے تمام سیاسی جماعتوں سے گزارش کری ہے کہ آپ نے جو ہے اب ایک ایسا اتجاج ہم نے کرنا ہے جس میں تمام سیاسی جماعتیں اکھٹی ہوں گی اور ایک جھنڈا ہوگا وہ پاکستان کا جھنڈا ہوگا اور ہم سندھ اسیملی کے باہر جا کے کھڑے ہوں گے جس جگہ پہ کالے کانون بنتے ہیں تاکہ ہم اس کے خلاف کھڑے ہوگے اور اس کو تبدیل کرا سکیں آپ سب کو بہت بہت شکریہ